اللہم صلی علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربی زدن علمہ ربی زدن علمہ ربی زدن علمہ انشاءاللہ تعالی آج سورہ فاتحہ کے تفسیر کے زمن میں ہم الرحمن اور الرحیم کی تفسیر بیان کریں گے تو الرحمن اور الرحیم کی تفسیر کے کئی پہلو ہیں بعض پہلو میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں پچھلی تفسیر میں اور آج ہم اس کے کچھ تفسیری معارف کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اب آپ دیکھیں کہ تسمیہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں اول تو اللہ کے نام کا ذکر ہے اس کے بعد اللہ کی دو صفات کا ذکر ہے الرحمن اور الرحیم جس سے آیت تسمیہ کا معنی یہ قرار پایا کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بڑا رحم فرمانے والا ہے اب دو ان صفات یہ جو دو صفات ہیں ان کا معنی و مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے تو رحمان کے لغوی اور استلاحی معنی سمجھتے ہیں یہ جو دونوں اسم ہیں الرحمن اور الرحیم یہ دونوں اسم مبالغے کے سیغے پر ہیں یعنی رحمت ہو اور رحمت جو ہے اس کا مبالغہ ہو اس میں شدید بڑھائی ہو مثال کے طور پہ لفظ ہے رحم رحم ایک ورڈ ہے اب اس رحم کا جو مبالغہ ہے وہ رحمان ہے مثال کے طور پہ عربی زبان میں ایک ورڈ ہوتا ہے غضب غصے میں آ جانا اور شدید غصے میں آ جانے کو عربی میں کہتے ہیں غضبان اسی طرح ایک عربی کا لفظ ہے ندامت یا نادم ہونا اس کے لئے اگر آپ ایکسٹریم ندامت کی بات کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ندمان اسی طرح عربی کا ایک ورڈ ہے فرق کرنا اگر فرق کی بہت ہی زیادہ امتیازی حیثیت اور مبالغے کی حیثیت ہے تو اس کو آپ فرقان کہتے ہیں اسی طرح جیسا آپ قربانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں اردو زبان میں جو ایکچولی عربی زبان کا ورڈ ہے یہ نکلائے ورڈ قرب سے یعنی کسی کی نزدیکی حاصل کرنا تو آپ اللہ کے راستے میں قربانی کر کے اللہ کی قربت کو اختیار کرتے ہیں اللہ کے قریب آنا مقصود ہوتا ہے لیکن جب یہ قربت مبالغے پر پہنچ جائے تو اس کو قربان کہتے ہیں تو یہ جو رحمان ہے یہ مبالغے کے وزن یہ فعلان کے وزن پر نہیں کہ مبالغہ ہے یہ اس مصدر جو ہے اس کا یہ مبالغہ ہے تو یہ ایک بات ہے جو ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہ مبالغے کا سیغہ ہے اسی لئے اس کے اندر شدت شدت پائی جاتی ہے کہ یہ شدید رحم کی کیفیت ہے شدید رحم کی اچھا اسی طرح رحمان کی ایک اسمی خصوصیت یہ ہے کہ رحمان ایک واحد اللہ تعالی کی صفت ہے جو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اپنے نام کے عوض بھی استعمال کیا ہے ویسے اللہ کی کوئی صفت اللہ نے اپنے نام کی جگہ نہیں استعمال کیا اللہ ہے تو اللہ استعمال کیا لیکن رحمان ایک واحد صفت ہے جس کو اللہ تعالی نے اللہ استعمال کرنے کی جگہ پر بھی استعمال کیا مثال کے طور پر شانِ علوہیت کو اللہ تعالی نے جہاں نمائی کیا سورہ بنی اسرائیل میں تو اللہ نے کہا قُلِدْعُ اللَّهَ اَوِدْعُ الرَّحْمَانِ اے محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ یا اللہ کو پکاریں یا رحمان کو پکاریں قُلِدْعُ اللَّهَ اَوِدْعُ الرَّحْمَانِ اَيَّمَا تَدْعُو جس نام سے بھی پکارتے ہو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى تو یہ سب اچھے نام اسی کے ہیں تو اس آیت میں تعلیم دی جارہی ہے کہ اللہ کے سارے نام اچھے ہیں سو جس نام سے چاہے پکارو لیکن اسمِ ذات اللہ کا جو مترادف قرآن نے خود بیان کیا ہے وہ الرحمان ہے جس سے اس لفظ کی ایک خصوصی اہمیت سامنے آتی ہے اور قرآن میں اور بھی کئی جگہ اللہ تعالی نے یہ لفظ استعمال کیا مثال کے طور پر آپ سورہ مریم اٹھا کے دیکھ لیں اچھا اچھی طرح آپ قرآن میں کوئی اور سورت نہیں پائیں گے جو اللہ کے صفت کے اوپر سورت کا نام ہو سوائے رحمان کے سوائے رحمان کے اور کوئی ایسی سورت قرآن میں نہیں ملے گی جس میں اللہ کے صفت پر سورت کا نام ہو تو رحمان ایک واحد ہے اچھا اور اس سورت میں اللہ تعالی بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں رحمان ہوں ما رحمان ہوں میں رحمان ہوں اور بھی کئی جگہ اللہ تعالی جو ہے وہ قرآن میں اس بات کو بیان فرماتے ہیں مثال کے طور پر ان تدعو لرحمان ولدا کہ تم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ایک بچے کو ایک لڑکے کو معاذ اللہ اسوسیئٹ کرتے ہو وما ینبغی لرحمان یا یتخدا ولدا یہ اللہ کے بہت چھوٹی بات ہے اللہ کا مقام بہت بلند و بالا ہے اس بات سے جو کوئی بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ اللہ کے سامنے بحیثیت عبد بحیثیت غلام ہی آ سکتا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے تین آیتیں متواطر اسم رحمان سے اپنے آپ کو انٹروڈیوز کیا ہے اندعو لرحمان ولدا وما ینبغی لرحمان ان یتخدا ولدا ان کل من فی السماوات والارض اللہ آت الرحمان عبدہ سورہ مریم میں کچھ سترہ مرتبہ رحمان کا لفظ باری تعالیٰ کی علوہیت خالقیت اور ربوبیت کے اصحار کے لئے استعمال ہوا ہے اچھا اب اسی طرح سورہ تہا کی آیت دیکھیں کہ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ کہ جب حرون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں اپنی قوم سے کہا کہ تم تو فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ تمہارا رب تو رحمان ہے تو اب یہ دیکھیں کہ رب اور رحمان یہ دونوں ساتھ استعمال ہوئے ہیں اچھا پھر سورہ فرقان میں آ جائے الَّذِي خَلَقَدْ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِ اَيَام جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دنوں میں بنایا ثم استبع على العرش پھر عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوا الرَّحْمَانُ وہ رحمان ہے تو اے معرفتِ حقِ طالب فَسْأَلْ بِهِ تو اس کے بارے میں اگر تجھے کچھ سے پوچھنا ہے تو کس سے پوچھ خبیرہ جو باخبر ہو جو اس کے حال سے واقف ہو اس سے پوچھ تو الرَّحْمَان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن میں اس طرح استعمال کیا ہے تو جا بجا الرَّحْمَان کا جو لفظِ وہ باری تعالیٰ کے اسمِ ذات کے بدل کے طور پر استعمال ہوا ہے حالانکہ فی الحقیقت یہ ذاتِ حق کا صفاتی نام ہے ایک اور موقع پر رشاد ہوا سورہ زخرف میں اَجْعَلْنَا مِن دُونَ الرَّحْمَانِ آلِيَهْتَنِ يَعْبُدُونَ يَعْيُعْبَدُونَ کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ اور خدا ٹھہرائے تھے جن کی عبادت کی جائے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ رحمان اور الہ الوحیت اور رحمان ان دونوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یقجہ فرما دیا تو پہلے آپ کو وہ آیت دی جس میں رحمان اور ربوبیت اب رحمان اور ساتھ میں الوحیت تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی کھول کھول کے بیان کرتی ہیں اچھا اللہ تعالیٰ کے جو باقی اسمائے گرامی ہیں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسی صفتیں بھی ہیں جو مخلوق کے ساتھ آپ کو مل جائیں گی مثال کے طور اللہ کا نام ہے العزیز ال کے ساتھ ال کے اضافیت کے ساتھ کہ وہ دی آل مائٹی ہے اور حضور کا جو نام ہے وہ بھی ہے عزیز یعنی دی آنرڈ وان اچھا اللہ تو ہے الرعوف حضور ہے رعوف اللہ تو ہے العلیم حضور ہے علیم اللہ تو ہے الرحیم حضور ہے رحیم اور یہ قرآن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارے الفاظ حضور کی یہ نام قرآن میں موجود ہیں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ کہ تم میں سے تمہارے میں سے رسول آیا عزیز عزیز کا نام آ گیا حَرِيثُنْ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ تو رَعُوفُ الرَّحِيمُ ان کا نام آ گیا کہ حضور رعوف ہے حضور رحیم ہے حضور عزیز ہے اچھا اب آپ سورہ حجر میں آ جائیں کہ جب فرشت حضرت ابراہیم کے پاس آئے وَنَبَّهُمْ عَنْ طَيْفِ عِبْرَاہِيمُ اور اے نبی پاک ان کو بتائیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں اِذْ دَخَلُ عَلَيْهِ فَقَالُ سَلَامًا جب ان کے پاس داخل ہوئے تو ان پہ سلام بھیجا قَالَ إِنَّ مِنْكُمْ وَجِلُونَ میں تم سے تھوڑا ڈرتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تم سے تھوڑا خائف ہوں تم اجنبی معلوم ہوتے ہو قَالُوا لَا تَوْجَلُ تو انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے دھرے نہیں اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغْلَامٍ عَلِيمٍ ہم آپ کو ایک ایسے لڑکی کی بشارت دینے آئے ہیں جو عَلِيم ہوگا اچھا پھر سورہ یوسف میں اللہ نے کہا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے تو یہ نام ال کی اضافیت کے بغیر تو مخلوق کے لیے آئے ہیں ال کی اضافیت کے ساتھ صرف اللہ کے لیے آئے ہیں لیکن الرحمن جو ہے رحمان کا جو نام ہے یہ مخلوق میں کسی کے لیے استعمال نہیں ہوا صرف خالق نے اپنے لیے خاص رکھا ہے تو یہ تو ہو گیا آپ کا رحمان کا اب رحیم کے لغوی لغوی اور استلاحی معنی دیکھتے ہیں کہ رحمان کے بعد یہ دوسرا صفت جو اللہ نے استعمال کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو رحمان کو اللہ نے پہلے ذکر کیا رحیم کو بعد میں اچھا اس کا معنی بھی بہت رحم فرمانے والا ہے تو رحیم جو ہے وہ اس طرح عام ہے اور رحمان خاص ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے اسم رحمان کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا لیکن اسم رحم رحیم میں عام پن بھی ہے اور خاص پن بھی ہے لیکن اسم رحمان صرف خاص ہے اس میں عام پن ہے ہی نہیں اچھا پھر اللہ تعالی جو ہے وہ قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں انہو ہوت تواب الرحیم یقیناً وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے اچھا پھر اللہ تعالی جو ہے یہ بھی فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں ان اللہ بن ناسی لرعوف الرحیم بے شک اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں بے شک اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے کہ اللہ جو ہے وہ لوگوں پر بڑا ہی مہربان ہے اور نہایت بخشنے والا ہے اچھا پھر اولائی کا یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم سورہ بقرہ میں یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے تو ان اللہ بن ناسی لرعوف الرحیم کہ اللہ تعالی جو ہے وہ رحمت کے جو امیدوار لوگ ہیں ان کو معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے اور ایک اور آیت میں اولائی کا یرجون ارے یہی تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت مانگتے ہیں اور واللہ غفور الرحیم اور اللہ جو ہے وہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے اچھا پھر اللہ تعالی جو ہے اپنی باقی صفات کو بھی بیان فرماتے ہیں جس طرح جو ہے اللہ تعالی نے رحیم کے صفت بیان فرمائی اسی طرح باقی صفات بھی بیان فرماتے ہیں اور یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالی نے اپنے لیے خاص بھی بیان فرمائی ہیں اور لوگوں میں عام بھی بیان فرمائی ہیں اب لوگوں میں عام بیان فرمائی مثال کے طور پہ کہ انسان سنتا ہے اور انسان دیکھتا ہے لیکن جب اللہ کا دیکھنا اور سننا بیان کیا جائے تو اللہ تو السمیح ہے سب کچھ سنتا ہے اور البحصیر ہے سب کچھ دیکھتا ہے لیکن بندے کی سماعت اور بسارت تو محدود ہے اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا کہ بھئی ہم نے تو انسان کو ملے ہوئے نطفے سے بیدا کیا ٹھیک ہے اچھا آگے جو آیت کا آخری ٹکڑا ہے اس پہ میں زیادہ ایمفیسس کروں گا فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے لیکن جب اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا تو اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور خوب دیکھنے والے ہیں اور یہاں جو اللہ کی صفت سماعت و بصارت ہے یہ اللہ کے لئے خاص ہے اور جو بندوں کے لئے سماعت و بصارت کا علم اللہ نے استعمال کیا وہ محدود ہے لیکن یہ اسم اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ یہ کولٹی جو ہے نا بیان کی ہے کہ ہاں میں سننے والا ہوں تم بھی سننے والے ہوں میں دیکھنے والا ہوں تم بھی دیکھنے والے ہوں لیکن میرے لئے خاص ہے اچھا پھر ایک اور صفت جو اللہ نے بیان کی وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور ہمارے یہ برگزیدہ بندے اور رسول میں ہمارے یہ برگزیدہ رسول تم پر گواہ ہو اچھا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ النساء میں فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَائِ شَهِيدًا پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور اے حبیب ہم آپ کو ان سپر گواہ لائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں فَكَفَ بِاللَّهِ شَهِيدًا بس اللہ ہی گواہ کافی ہے تو اپنے لئے بھی شہید کا لفظ استعمال کیا اور نبی پاک کے لئے بھی شہید کا لفظ استعمال کیا لیکن اپنے لئے جو شہید کا لفظ استعمال کیا وہ اللہ کی شان کے مطابق ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف اب رحیم اور رحمان میں ذرا فرق جو ہے اس میں پتا چلتا ہے کہ بعض صفات خاص ہیں اور بعض عام ہیں تو جو عام ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بھی وہ صفتیں عطا فرمائی ہیں جو اس کی صفت ہیں لیکن اللہ کی صفت اللہ کے لئے خاص ہے وہ بندوں میں اس کی جھلک آئی ہے لیکن بندوں میں وہ صفت نہیں ہے اللہ کی تو یہ فرق ہے جو آپ کو رکھنا ضروری ہے لیکن یہ ایک استلاحی اور علمی بحث تھی جو میں اس زمن میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا مثال کے طور پر ختم نبوت جو ہے وہ اللہ کے رسول کا خاصہ ہے ختم نبوت جو ہے وہ اللہ کے رسول کا خاصہ ہے اور نبوت جو ہے وہ عامہ ہے نبی تو بہت ہوئے لیکن خاتم النبیین یہ آپ کا خاصہ ہے تو آپ کے بعد کوئی نبوت کو کلیم کرتا ہے تو وہ پھر جھوٹا نبی ہے وہ اس دارہ اسلام سے خارج ہے کیونکہ وہ ختم نبوت کا منگر ہے اور قرآن اس پہ دلالت کرتا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اچھا اب رحمان اور رحمیم میں ایک معنوی امتیاز بھی موجود ہے کہ بھی رحمت جو ہے رحمت حق کا صفتی ظہور رحمان میں ہے اور رحمت حق کا فعلی ظہور رحم میں ہے یعنی کہ آپ دیکھیں نا صفتی ظہور صفتی ظہور ایک ایسی چیز ہے کہ بھئی اللہ کی صفت کا یہ حصہ ہے تو اللہ نے اپنی جو رحمانیت ہے وہ اپنی تمام مخلوق پر عام کر دی ہے یہ اس کی صفت عامہ ہے کہ اس کو سب پر عام کر دی ہے چاہے کافر ہو مشرق ہو مسلمان ہو کیڑا ہو مکوڑا ہو جانور ہو درخت ہو پہاڑ ہو جزیرہ ہو سب ہو سب پہ اللہ کی رحمت عام ہے اچھا رحیم جو حق کا فعلی ظہور ہے وہ روز محشر اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے لئے رکھیں گے جو اس کے برگزیدہ نیک بندے ہوں گے جو جنت کے مستحق ہوں گے تو وہ رحیمیت سے مستفادہ ہوں گے تو رحمان جو ہے وہ بھی مرسی ہے رحیم جو ہے وہ بھی مرسی ہے رحیم جو ہے وہ بھی مرسی ہے رحمان جو ہے وہ بھی مرسی ہے لیکن ان دونوں مرسی میں فرق ہے کہ رحمان جو ہے وہ عام مرسی ہے رحیم جو ہے وہ خاص مرسی ہے سبحان اللہ تو رحمان جو ہے وہ عموم رحمت کا بیان ہے اور رحم جو ہے وہ خصوصی رحمت کا بیان ہے اب دیکھیں قرآن میں سورة الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُرْرَحْمَةِ آپ کا رب بے نیاز ہے بڑی رحمت والا ہے اچھا پھر سورہ توبہ میں فرماتے ہیں اولائی کس يرحمهم اللہ ان اللہ عزیز الحکیم انہی لوگوں پر اللہ انقریب رحم فرمائے گا بے چک اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے تو پہلی آیت میں موصوفیت کا انداز ہے اور دوسری آیت میں فاعلیت کا انداز ہے یعنی پہلی آیت جو سورہ انعام کی ہے اس میں رحمت کا جو اللہ نے ذکر کیا ہے وہ عام رحمت ہے کہ آپ کا رب بڑا بے نیاز ہے بڑی رحمت والا ہے اور جو دوسری آیت سورہ توبہ کی ہے اس میں فاعلیت ہے کہ اولائی کا سیح حموہم اللہ اب یہ خاص لوگ ہیں جن پہ اللہ رحم فرمائے گا انقریب کیونکہ وہ بے شک بڑا غالب اور بڑی حکمت والا ہے تو یہ رحمانیت اور الرحیمیت کا ایک فرق تھا تو رحمانیت کا فیضان اپنا دارہ اثر کے لحاظ سے عام ہے اور رحیمیت کا خاص ہے تو یہ ایک باریک سا فرق تھا جو یہاں پہ میں نے سوچا کہ میں آپ کے گوشت گوزار کر دوں اب سورہ تحا کی آیت اَرْرَحْمَانُ عَلَى الْعَرْش یہ قرآن پہ بابا غور کریں یہ اللہ کا جو قرآن ہے اس پہ غور کریں کہ اللہ تعالی نے اپنی صفت رحمان ہی کو عرش پر استوا کیا پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں اللہ نے الرحمان اور عرش ان دونوں کو استعمال کیا اور کوئی صفت یہاں استعمال نہیں کی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی جو رحیمیت ہے جو رحمان کے اندر ہے وہ ساری کائنات کے لئے ہے اور جس طرح عرش ساری کائنات کے اوپر ہے تو اب آپ دیکھیں رحیم کی طرف آئیں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اور وہ مومنوں کے لئے رحیم ہے یہ سورہ احضاب کی آیت ہے تو جو رحمان ہے وہ تمام انواع رحمت کو شامل ہے اور رحیم جو ہے وہ قبولِ توبہ اور مغفرت کو شامل ہے تو رحمان کی اسم سے جس رحمت کا ظہور ہو رہا ہے وہ اپنی نوعیت و ماہیت کے اعتبار سے عام ہے اور رحیم میں خاص ہے تو یہ جو ہے چھوٹا سا فرق ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا پھر انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں پھر ہم مختلف پہلو دیکھیں گے رحمت کے کہ مثال کے طور پر میں اس کو ایک بریفلی بتا دیتا ہوں کہ رحمت کا ایک ایجادی پہلو ہے ایک اپقائی پہلو ہے اور ایک اکمالی پہلو ہے تو یہ جو تین درجات ہیں ان کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ پہلا درجہ جو ایجادی ہے کہ کسی چیز کو مورز وجود میں لانا یہ ایجادی پہلو ہے اچھا پھر رحمت کا ایک اپقائی پہلو ہے کہ جس کو وجود میں لے آیا گیا ہے اس کی بقا بھی تو کی جائے اور ایک ایک اکمالی پہلو ہے کہ جس کو مورز وجود میں لے آیا گیا اور اس کی بقا کا انتظام بھی کیا گیا اب اس کو درجہ کمال پر بھی تو پہنچایا جائے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ ایک ایسا خالق ہے جس کی تخلیق میں اس کا رحم بتنا شامل ہے کہ نہ صرف